السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین تفسیر القرآن درس نمبر 387 سورہ یوسف آیت نمبر 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں کیا جدہ جدہ رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا جدہ جدہ رب جیسے کے بت پرستوں نے بنا رکھے ہیں کہ کوئی سونے کا کوئی چاندی کا کوئی تانبے کا کوئی لوہے کا کوئی لکڑی کا کوئی پتھر کا کوئی اور کسی چیز کا کوئی چوٹا کوئی بڑا مگر سب کے سب نکمے بیکار نہ نفع دے سکیں گے نہ ضرر پہنچا سکیں ایسے جھوٹھے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ تعالی جو سب پر غالب ہے کہ نہ کوئی اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے نہ اس کے حکم میں دخل دے سکتا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ نظیر سب پر اس کا حکم جاری ہے اور سب اس کی ملک میں ہے عیسائے سے معلوم ہوا کہ تبلیغ میں الفاظ نرم اور دلائل قوی استعمال کرنی چاہیے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نرم الفاظ کے ساتھ ان دو افراد کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا پھر اگلی آیت مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِي إِلَّا أَسْمَاً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَعُكُمْ تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لئے ہیں مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اللَّهُ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری اِنِ الْحُکُمُ إِلَّا لِلَّهِ حُکم تو صرف اللہ کا ہے اَمَرَا أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اِيَّا اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہ سیدھا دین ہے ولیکن اَكْثَرَنَّا ثِلَاءِ عَلَمُونَ اکثر لوگ نہیں جانتے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو جدہ جدہ خداوں کے فساد پر آگاہ کیا تو ان کے سامنے بیان کیا کہ ان بتوں کا معبود ہونا دوری کی بات ہے دور کی بات ہے ان کی تو اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں چنانچہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے تراش لئے ہیں خارج میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ ان ناموں کے مستاق قرار پائیں تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ نے ان کے درست ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور بتوں کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا بلکہ اللہ کا حکم وہ ہے جو اس نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور یہی عقل مندی کا تقاضہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کے لئے خاص ہونا ہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ دلائل سے جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہی سیدھا دین ہے اور وہ فرضی ناموں کی پوجہ میں لگے ہوئے ہیں پھر اگلی آیت یا صاحبی یا صاحبی یسیجنی اما احدکما فیسقی ربہ خمرا اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شرع پلائے گا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسُلَبُوْ اور جہان تک دوسرے کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی فَتَعُقُلُوْتَيْرُ مِرْرَعِسِهِ پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے قُلِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْدِيَانِ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا جب حضرت یسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبارت کرنے کی دعوت دینے سے فارغ ہوئے تو ان کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی چنانچہ فرمایا کہ قید خانے کے دونوں ساتھیوں تم میں یہ قید بادشاہ کو شرع پلانے والا تو اپنے اہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شرع پلائے گا اور تین خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد تین دن ہے وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا پھر بادشاہ اس کو پلائے گا اور جہاں تک دوسرے یعنی کیچن کے انچارج کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی پھر پرندے اس کا سر کھالیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت عصف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہم تو ہسی کر رہے تھے حضرت عصف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں میں نے تم نے پوچھا تھا اور جو میں نے کہہ دیا وہ ضرور واقع ہوگا تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا اور عصف نے جس کے بارے میں گمان کیا کہ ان دونوں میں سے وہ بچ جائے گا اسے فرمایا اذکرنی اندہ ربکا فانساہ شیطان ذکر ربہی اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بلا دیا فلبس فیسی جنی بیلہ سنین تو یوسف کئی برس اور جیل میں رہے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا تو اس سے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بلا دیا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس اور جیل میں رہے اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سات برس اور قید میں رہے پانچ برس پہلے رہ چکے تھے اس مدت کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کے شاہ عاظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی اور اس نے ملک کے جادگروں اور کاہنوں اور تحبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا وَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِيَ اَقْلِي آیتُ وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي عَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَوْكُلُهُنَّ سَبْعُ اِجَافٌ سَبْعٌ اِجَافٌ وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُلْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ اور بادشاہ نے کہا میں انہیں خواب میں سات موٹی گائیں دیکھیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سر سبز بالیاں اور دوسری خوشک بالیاں دیکھیں اے درباریوں میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تحبیر آتی ہو پھر اگلی آیت قَالُوا أَلْغَاسُ أَحْلَامُ بولے پریشان خوابیں ہیں وَمَا نَحْنُ بِتَحْبِرِ اللَّهِ لَحْلَامِ بِعَالِمِينَ انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں ہم ایسے خوابوں کی تحبیر نہیں جانتے وَقَالَ الَّذِينَ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّتٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَحْبِیلِهِ فَأَرْسِلُونَ اور دو قیدیوں میں سے بج جانے والے نے کہا اور اسے ایک مدد کے بعد یاد آیا میں تمہیں اس کی تحبیر بتاؤں گا تم مجھے یوسف کے پاس بیج دو یعنی سرہ پلانے والا کے جس نے اپنے ساتھی کچن کے انچارج کی ہلاکت کے بعد قید سے نجات پائی تھی اور اسے ایک مدد کے بعد یاد آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا اس نے کہا میں تمہیں اس کی تحبیر بتاؤں گا تم مجھے قید خانے میں بیج دو وہاں خواب کی تحبیر کے ایک عالم ہے چنانچہ بادشاہ نے اسے بیج دیا اور وہ قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا یہ ہے اگلی آیت انشاءاللہ ہم اگلی درس میں پڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ